چار کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آسٹیلین پارٹنر ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو دیکھنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ مس اوٹ کریں تو آپ کی اپلیکیشن نہ صرف انوائلیڈ ہو سکتی ہے بلکہ ریفیوز بھی ہو سکتی ہے میرا نام ناصر نواز ہے اور میں آسٹیلین ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں اچھا آج میں بات کر رہا ہوں جو آسٹیلین پارٹنر ویزا کے حوالے سے چار ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہیں وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں اور اگر ان فیکٹرز کو فالو نہ کیا جائے کنسیڈر نہ کیا جائے تو آپ کا جو ویزا ہے پارٹنر ویزا وہ ریفیوز ہو سکتا ہے اچھا سب سے پہلا سوال یہ جی کون سی سب کلاس یا کون سب پارٹنر ویزا اپلائی کیا جائے بہت سارے لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پارٹنر ویزا کی بجائے پروسپیکٹیو میریج ویزا اپلائی کر دیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ والی جو سب کلاس ہے نا یہ بلکل ٹھیک ہے حالانکہ وہ سب کلاس 300 ہے اور پارٹنر کی 3 اور 9 ہے یا 801 ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں سمٹائمز یہ اپلیکیشن انویلیڈ ہو سکتی ہے سمٹائمز یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریفیوز ہو سکتی ہے جو کہ بڑی کوسٹلی پڑ سکتی ہے کیونکہ آسٹیلیا کی پارٹنر ویزا کے فیز جو ہے نا وہ آٹھ ہزار کے آگے بچے یعنی آٹھ ہزار سے زیادہ ہے اور اگر آپ سرویسیز لے رہے ہیں تو یہ تھوڑی کافی کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے اچھا یہ کاسٹ نہ صرف آپ کو فنڈینشلی یہ مہنگا پڑتا ہے بلکہ سیکلوجیکلی بھی مہنگا پڑتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا جو ریزلٹ ہے یا آپ کو جو جواب آ رہا ہے وہ کپل اف منس کے بعد آ رہا ہے اب ہوگا کیا جب آپ کو پتا چلے کہ بھائی یہ تو غلط ساب کلاس کی وی تھی اور فیوز ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گے there is no turn back اب آپ کو دوبارہ سے اس پروسس کو سٹارٹ کرنا پڑے گا جو کہ کافی کاؤسلی آپ کو پڑ سکتا ہے دوسرے نمبر پہ جی جنرل سٹل جو اس کے آپ کا کرائٹیریہ ہے اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے یعنی کہ کم از کم اٹھارہ سال کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ requirement relationship کی requirement کو پورا کیا ہونا چاہیے sound mindedness ہونا چاہیے تو یہ ساری requirements جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے اس کے علاوہ health checks بھی اس کے اندر ہوتے ہیں character checks بھی ہوتے ہیں تو ان checks کو کرنا ان کو satisfy کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اب تو sponsor کے checks اور applicant کے دونوں کے checks کو دیکھا جاتا ہے یعنی کہ character کے حوالے سے اور Australian partner visa ہے with the every passing day یہ زیادہ sophisticated ہوتا جا رہا ہے اس میں زیادہ checks کو انہوں نے introduce کروا دیا ہے اب introduction کے ہوا یہ ہے کہ ان کے جو processes ہیں یہ لمبے لمبے بھی ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن اب دیکھیں آئندہ آنے بھی جنہوں میں جیسے کہ گورنمنٹ بڑی determined ہے کہ کم سے کم جو ہے اس کا processing time کیا جائے گا سارے visas کا اب یہ reduction کب ہوتی ہے وہ تو تب کی بات ہے لیکن جو checks ہیں وہ introduce ہو چکے ہیں اور checks کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس کی جاتی ہے اچھا جو تیسرا ہے جی وہ evidence of relationship ہے evidence of relationship کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ کب ملے تھے اگر کوئی ڈیٹنگ کر رہا تھا تو کب سٹارٹ کی تھی اس کے علاوہ اگر کٹھے موو ہوئے تھے آنچور کے حوالے سے بات کی جائے اگر کٹھے موو ہوئے تھے تو کب ہوئے تھے کہاں پہ ملے تھے تو location dates یہ بڑی important ہیں دیکھیں اس پہ جو کہ statement بھی ایک لکھی جاتی ہے تو اگر statement اور document جو ہے نا وہ ایک جیسے ہونے چاہیے کیونکہ statement آتی ہے sponsor کی طرف سے statement آتی ہے applicant کی طرف سے بھی آتی ہے تو آپ کے لیے یہ بڑا ایک important factor ہے کہ آپ کے جو evidence ہیں relationship کے وہ پورے ہونے چاہیے اچھا یہ بڑا important ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس date کو ملا یا ملی تھی پہلی دفعہ میں تو اس کا evidence بھی اگر ہو تو وہ بڑی زبردست بات ہو جائے گی تو dates کو جاننا places کو ایک جیسا ہونا وہ بڑا important ہے تو یہ ایک تیسرا factor ہے جو کہ جو ان کا partner visa application ہے اس کو determine کرتا ہے کہ یہ genuine ہے یا نہیں ہے یا آپ کی application کے success جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ dependent ہوتی ہے ایک اور چیز اگر آپ جو partner visa کو apply کرنا جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کا processing time کیا ہوگا تو یہ ایک چوتھا factor ہے processing time سے مراد یہ ہے اچھا practice میں یہ دیکھنے میں آیا جو onshore visa applications ہے partner کی وہ لمبا time لے رہی ہیں جو offshore ہیں وہ کم time لے رہی ہیں لیکن again یہ بڑا depend کر رہا ہے offshore کا بھی کہ کس ملک سے آپ نے apply کیا ہوئے different ملکوں کی میں نے یہ practice دیکھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کم processing time ہے اور کچھ میں کافی زیادہ لمبا time ہے وہ تو مہینوں سے کیا کبھی دو دو سال بھی لگ جاتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ یہ couple of months میں ہی ہو جاتا ہے تو یہ بڑا important ہے اگر آپ partner visa apply کرنے جا رہے ہیں تو understanding آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کا کتنا time لگ سکتا ہے تاکہ partner جو ہے وہ mutual understanding سے اس چیز کو جو ہے سمجھ سکیں اور کنسٹرو کر سکیں کہ بھائی ہم اگر یہ visa apply کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا کتنا time لگے گا اب دیکھیں partner visa تو obviously sponsor اس کے لیے Australian citizen permanent resident ہوتا ہے اب دوسرا partner جو ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے partner کے ساتھ جا کے رہوں اور اپنے زندگی کا ہم آغاز کریں لیکن جو time frame ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے تو اسی لیے آپ second arrangement بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے partner visa apply کیا ہوا ہے تو آپ visitor visa بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد کر سکتے ہیں تاکہ آپ at least اکٹھے رہ سکیں تو یہ جو چار factors ہیں بڑے common چار factors ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے اور ہوتا گیا کہ some time جو basis ہے آپ miss کرتے ہیں تو اس سے ایک نقصان ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں میں اس پہ اور بات کرتا رہوں گا آپ کا سوال ہے کیوں رہی ہے آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں ہمیں support کرنے کے لیے ہمارے چینل کو support کرنے کے لیے subscribe کریں thank you